ہسکیل پانچمہ باب اے آدمزاد، تو ایک تیز تلوار لے اور حجام کے اس طرح کی طرح اس سے اپنا سر اور اپنی داڑھی مونڈ اور ترازو لے کر ان بالوں کو تول کر ان کے حصے بنا پھر جب محاصرہ کے دن پورے ہو جائیں تو شہر کے بیچ میں ان کا ایک حصہ لے کر آگ میں جلا اور دوسرا حصہ لے کر تلوار سے ادھر ادھر بکھیر دے اور تیسرا حصہ ہوا میں اڑا دے اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا اور ان میں سے تھوڑے سے بال گن کر لے اور ان کو اپنے دامن میں باندھ پھر ان میں کچھ نکال کر آگ میں ڈال دے اور جلا دے اس میں سے ایک آگ نکلے گی جو اسرائیل کے تمام گھرانے میں پھیل جائے گی خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشلم یہی ہے میں نے اسے قوموں اور مملکتوں کے درمیان جو اس کے آس پاس ہیں رکھا ہے لیکن اس نے دیگر اقوام سے زیادہ شرارت کر کے میرے احکام کی مخالفت کی اور میرے آئین کو آس پاس کی مملکتوں سے زیادہ رد کیا کیونکہ انہوں نے میرے احکام کو رد کیا اور میرے آئین کی پیروی نہ کی پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم اپنے آس پاس کی اقوام سے بھڑ کر فتنہ انگیز ہو اور میرے آئین کی پیروی نہیں کی اور میرے احکام پر عمل نہیں کیا اور اپنے آس پاس کی اقوام کے آئینوں احکام پر بھی کاربند نہیں ہوئے اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ہاں میں ہی تیرا مخالف ہوں اور تیرے درمیان سب قوموں کی آنکھوں کے سامنے تجھے سزا دوں گا اور میں تیرے سب نفرتی کاموں کے سبب سے تجھ میں وہی کروں گا جو میں نے اب تک نہیں کیا اور کبھی نہ کروں گا پس تجھ میں باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کھا جائے گا اور میں تجھے سزا دوں گا اور تیرے بکیہ کو ہر طرف پراغندہ کر دوں گا پاس خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم چونکہ تُو نے اپنی تمام مکروحات سے اور اپنے نفرتی کاموں سے میرے مقدس کو ناپا کیا ہے اس لیے میں بھی تجھے گھٹاؤں گا میری آنکھیں ریا اتنا کریں گی میں ہرگز رحم نہ کروں گا تیرا ایک حصہ وبا سے مر جائے گا اور کال سے تیرے اندر ہلاک ہو جائے گا اور دوسرا حصہ تیری چاروں طرف تلوار سے مارا جائے گا اور تیسرے حصے کو میں ہر طرف پراغندہ کروں گا اور تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا میرا کہر یوں پورا ہوگا تب میرا غزب ان پر دھیما ہو جائے گا اور میری تسکین ہوگی اور جب میں ان پر اپنا کہر پورا کروں گا تب وہ جانیں گے کہ مجھ خداون نے اپنی غیرت سے یہ سب کچھ فرمایا تھا اس کے سوا میں تجھ کو ان قوموں کے درمیان جو تیرے آس پاس ہیں اور ان سب کی نگاہوں میں جو ادھر سے گزر کریں گے ویران و بائیس ملامت بناوں گا پس جب میں کہر و غزب اور سخت ملامت سے تیرے درمیان عدالت کروں گا تو تُو اپنے آس پاس کی اقوام کے لیے جائے ملامت و احانت اور مقام عبرت و حیرت ہوگی میں خداون نے یہ فرمایا ہے یعنی جب میں سخت کہت کے تیر جو ان کی ہلاکت کے لیے ہیں ان کی طرف روانہ کروں گا جن کو میں تمہارے ہلاک کرنے کے لیے چلاؤں گا اور میں تم میں کہت کو زیادہ کروں گا اور تمہاری روٹی کے آسا کو توڑ دالوں گا اور میں تم میں کہت اور برے درندے بھیجوں گا اور وہ تجھے لاولد کریں گے اور مری اور خون ریزی تیرے درمیان آئے گی اور میں تلوار تجھ پر لاؤں گا میں خداوندھی نے فرمایا ہے